محبت ایک احساس یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا ویسے تو لیکچر وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کے زندگی کو جی بر کر جینے کے خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے توڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھی شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی میں پہاڑ کی چھوٹی یہ واقعہ ایک قبیلی کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا اس وجہ سے مجھے قبیلی میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا ہسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا تھا گزارا نہیں بلکہ جیا تھا رات کو فیلوس کے ساتھ بیٹ کی طرح طرح کے اپٹارٹنگ حرکتیں کرنا تاش کی بازی لگانا ایک دوسری کا بستر ادھر ادھر پینکنا رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پینک کر اس کو نین سے جگہ دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ بہت پیارا وقت تھا وہ کاش وہ وقت کبھی ختم نہیں نہ ہوتا ایک دن یونیورسٹی کی کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کی باعث چلتے چلتے رک گیا مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا میں نے رکھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے کلاس فیلو ابش سکھندر میرے روبرو کری تھی یہ وہی لڑکی تھی جس سے انیورسٹی کے پہلے دن میری تقرار ہوئی تھی پیرے سلسلہ چلتا ہی رہا چھوٹی سی بات پہ ہم دونوں مرگیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے وہ ایک امیرگر کے خوبصورت اور لڑا کو تیارا لڑکی تھی کلاس کی لڑکیوں کی لاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی بات نہیں دراصل لڑتی تھی ایمل ویتر کی موقع پر نچھانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلے لڑائی جگڑے ختم کر دیئے اس دن کی بعد ہم دونوں کی دوسری کلاس میں مشہور ہو گئی انیورسٹی کا ہر فرد مجھے ابش کے ساتھ دے کر نجانی کیوں سیخ پاہ ہوتا رہتا تھا شاید اس لئے کہ میں ایک دیہاتی سا سادہ لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ لنگور آ گئے تھے دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنی والی لڑکی تھی جب کبھی وہ یونیورٹی سے غیر حاضر ہوتی تو اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے ہی بتاتی یہ لگ باتی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھوٹی کو درخواست لے کر جمع کروا دیتا تھا یہ بات میں نے اس سے کبھی نہیں بتائی تھی کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا وہ میرے سامنی آئے اور بھولی کہا گمتی پیر رہے ہو وہ بھی اکیلے اکیلے یہ یونیورٹی کا آخر ہفتہ ہے کم سے کم یہ وقت تو تم میرے ساتھ گزارو اس نے پیارے دوستانہ شکایت کی تھی میں نے اس لڑکی کو دیکھا جسی کبھی میرا ستر کا اکڑا تھا لیکن اب وہ میرے سب سے اچھی دوستی چار سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتہ کرونا روتے بیٹھ گئی ہو میں نے عجیب انداز سے کہا تھا اوے بکواز بند کر اپنی میں نے کہا نہ کہ تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب گزارو گے کبھی کبھی مجھے لے کر تُوڑی جذباتی ہو جاتی تھی اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی اچھا ٹیک ہے میری ماں تم چلو میں سر سے مل کر وہ دو منٹ میں آیا وہ غصے سے مجھے دے کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی سر سے مل کر میں اسے دوننی لگا وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں جانتا تھا کہ جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو وہ کہا جا کر بیٹھتی تھی میں وہاں چلا گیا وہ وہیں تھی اکیلے گم سم پتر کی سل پہ بیٹے ساتھ لگے شہتود کی دراخت سے سر کو ٹکائے گاز پہ گرے شخ پتوں کو دیکھ رہی تھی میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنی لگی نراز ہو میں نے سوال کیا خموشی میں نے اس کو خموش دے کر پھر وہی سوال کیا اس کا جواب پھر خموشی تھا کچھ تو بولو یوں چھپ مت بیٹھو میں نے پیار سے اس کو منانے کے خاطر التجا کی وہ پھر بھی خموش بیٹی رہی جانے خوشک پتوں میں کیا ڈونڈ رہی تھی بہت اجڑی اجڑی سے لگ رہی تھی پہلے دوائے اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکی تھی میں نے وجہ پوچھی مگر اس کا جواب وہی خموشی ہی ملا میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے مڑ کر اس سے حیرت سے دیکھا چار سالہ میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا چھوا تھا پہلی بار اس نے مجھ کو چھوا اور مجھے میری ہی نظروں میں متبر کر دیا کہا جا رہے ہو اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا تمہیں میرے ساتھ پسند نہیں آ رہا تھا اس لئے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا کس نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتانی ہوئی سوال کر رہی تھی وقت نے میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا وہ ایک دم سے تیش میں آ گئے میں نے کوئی جواب نہیں دیا خموش کڑا اس کو سنتا رہا پھر اس نے لمبی سی ٹنڈی سانس چوڑی اور بھولی چلو آج مجھے کہیں گمانے لے چلو گمانے وہ بھی میں میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا بس مجھے کہیں گمانے لے چلو یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے اس لئے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گمانے جانا چاہتی ہوں اس نے مجھے دے کر اپنا ہاتھ میں فیصلہ سنا دیا تھا اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی اور میں ان آخری لمحوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا چلا اٹھو گمنی چلے میں نے اس کو دیکھ کر کہاں کہاں جائیں گے ہم جہاں بھی رب لے چلے وہ ہلکا سا مسکورے اور اٹھ کڑی ہوئی ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے اس دور میں مجھ جیسی غریبوں کے لئے صرف تانگی کے سواری ہوا کرتی تھی یا لگ باتی کہاں بش ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے ڈریور کے ساتھ یونیورسٹی آتی تھی تانگی کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی اور میرے اوقات کے مطابق تھی میں نے اس سے پہلی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کار میں بیٹھانا فوڈ نہیں کر سکتا اس لئے اسی تانگی پر ہی تم کو سبر کے ساتھ اور خوشی خوشی بیٹھنا ہوگا وہ مسکورا کر دی میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لئے راضی تھی تانگی پر بیٹھ کر ہم جاڑے کے موسم میں ہلکی دوپ میں شہر کے بازار میں آگئے میں اسے چاچے گامے کی ٹھپری پر لے گیا چاچا گاما کوئی والے کلفیا پر رفت کرتا تھا میں نے وہاں سے دو کوئی والا کلفیا خریدی اور ایک آبش کو دی دی اور ایک خود کانے لگا چھار آنے سے دو کلفیا خریدنا اس وقت بہت آئیشی تصور کیا جاتا تھا اس نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں کہای تھی کلفی کاتی وقت کلفی سے بہتا کویا اس کی ہنٹوں سے نیچے ٹپک رہا تھا کوئے کہ کچھ کترے اس کے ناک پر بھی لگے ہوئے تھے اسے دیکھ کر میں بسکورانے لگا اور سمجھ گئی کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا تھا آگلے ہی پلم اس نے اپنی کلفی میرے ناک اور مو مل دیا اور میرے ہاتھوں سے میرے کلفی چھین کر کانے لگی اس کی چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی وہ قابلی دیت تھی اس وقت ایک ہی پل میں وہ مجھے بہت ہی پیاری لگی تھی دل چہرہ تھا کہ وہ ایسی ساری زندگی کڑی رہی میرے سامنے اور میں اسی یوں ہی مسکراتے ہوئی دیکھتا رہوں وہ پہلا اور آخر موقع تا جب ابش میرے ساتھ باہر کہیں گئی تھی ہمارے لئے وہ چند لمحی سیر و سیاحت کی ہی طرح تھے آج کی دور کی بچی سیر کو ڈیڑھ پہ جانا کہتے ہیں وہ تنگی کی سوارے اور کلفی کا مزہ مجھے ساری زندگی یاد رہا کبھی بولا ہی نہیں سکا جس دن ہمارے رنورسٹی کا آخر دن تھا اس دن ابش بہت کمزور دیکھ رہی تھی میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر رنورسٹی ہی لے آیا تھا اور اسے باہر جانے کی ڈبی پر رگ دیا تھا تاکہ یہاں سے جب فارغ ہو تو سامان یہی سے اٹھا کر اپنی گھر کو لوڑ جاؤں گا اس دن تمام اساتحزہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنوا یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویریں کبھی مشتق نہ پہنچیں تمام کلاس فیلو سے آخری بال دیر ساری باتیں کی اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت ہی جسی گزر گیا اساتحزہ سے اور کلاس فیلو سے باتیں کر کے جی ہی نہیں بر رہا تھا مگر اس دن وقت ہمارے حق میں نہیں تھا پھر میں اب اس سے ملا وہ غمگین ہو گئی تھی میں بھی اپنی آنسوں بہت مشکل سے رو کے کڑا تھا میں نے مسکرانی کی ناکام کوشش کی میں اسی جی بھر کر دیکھ رہا تھا اس سے دور جانا بلسی رات سے گزرنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا پھر اس نے اپنی انگلے سے ایک سلوہ رنگ کی انگوٹی اتار کر میرے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلے میں پہنا دی میرے چھوٹی انگلے اس کی لیڈی فنگر سے بڑی تھی اس لئے وہ انگوٹی میرے آدھی انگلے میں ہی سما سگی میں نے اپنی گلے میں پہنی ہوئی چین چین اتار کر پاگلوں کی طرح اس کی گلے کے بجے اس کی کلائی پر بل دے کر باندھی یہ سب کچھ ایک ہلناک خاموشی کی زیر اٹھر ہو رہا تھا وہ بھی چھپتی میں بھی چھپتا اس کی آنکہ بھی سرخ ہو گئی تھی میرے پیشانے بھی جلنے لگی تھی پھر وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر ہزار زبت کی بوجود وہ آنسو جلی سی بہا کر بغیر کچھ کہے بغیر الویدا کی وہ جلی سی بہا کر اپنی گاڑی میں بیا کر بیٹھ گئی میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی گاڑی میرے آنکھوں کے سامنے وہاں سے اسے لے کر چلی گئی اور میں وہی حیرت کا مجسمہ بنے اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا میں نے سوچا تھا کہ اس آخری دن مجھ سے ڈیر اور باتیں کرے گی ہر ہفتے بعد یا کم سے کم ایک مہینہ بات ختم لکنے کا وعدہ ضرور لے گی اور اس آخری دن وہ مجھ سے مضبوط مصنوعی جگڑا کر کے مجھے ہماری پہلی ملاقات ضرور یاد دلائے گی مگر اس نے میری امید کے مطابق کچھ نہیں کیا تھا جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا میں نے آخری بار اپنی یونیورسٹی کی گیٹ کو دیکھا دل مٹھی میں آ گیا تھا پھر بے اختیاری کی عالم میں دو آن صبحاتے ہوئے میں نے انیورسٹی کو الویدہ کا اور اپنا سمان اٹھا کر تانگ پہ رکھا اور اپنے گھر کی راہ لی ریلی کی ٹبی میں بیٹا میں اپنی انیورسٹی اور اپنے سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا خوشیوں اور لپرواہی کا دور اپنی اختتام کو پہنچ گیا تھا گھر آ کر اپنوں سے اتنی لمبی عرصے بعد مل کر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی نہ جانی کیوں کچھ عرصہ بعد گھر گھر والا نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی لیکن پھر کچھ عرصہ اور گزرا تو اببہ نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دیا اور بولے کہ بیٹا تمہاری میرے عزت کا واسطہ ہے شادی کر لو بس پھر مجھ جیسی دیسی بندے کو اپنی باپ کی عزت کی لاج رکھنا پڑی اور کچھ دنوں بعد میرے شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد میں ابش کو بلا نہیں پایا اس کو دی ہوئی انگوٹی میرے انگلی میں تھی انگوٹی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی پر اس انگوٹی کی گہرے نشان بن گئے تھے وہ نشان مجھے ابش کی یاد دیلاتی تھی جب بھی اس کی یاد آتی میں گر سے باہر نکل کر پہنڈوں پر کے انچائی پر چلا جاتا وہاں جا کر میں بے خود ساہ ہو کر زور زور سے ابش ابش پکارنے لگتا تھا میں نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ بھی مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں زندگی کسی بورنگ ریلوی اسٹیشن کی طرح ہوتی ہے نہ چاہتی ہوئی بھی ہمیں کسی بورنگ اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے پھر وہی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے میں بھی ایک بورنگ اسٹیشن پر اتر کر اپنی نہ چاہتی منزل کو پا چکا تھا اس اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھ سے بچڑ کر اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے وہ بھی اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے جدا ہو گئی تھی یقیناً اس کو بھی اس کی منزل مل گئی ہوگی وقت کسی بھی لگام گوڑے کی طرح سر پٹ دورتا رہا اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا میں دو بچوں کا باہ بن گیا تھا ایک بیٹا تھا جس کا نام آیان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام ابشت تھا میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا اس سے کسی بھی صورت اپنی قریب رکھوں گا ہر روز اس کو یاد دکھوں گا پیار کروں گا ڈیر ساری باتیں کروں گا شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے ایک سردیوں کی جاڑی والے شام میں لاہور کی مرکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے مجھے تک تھی نظر آئی اس کی چہرے پر نکاب تھا مگر اس کی آنکھیں جانے پہچانی تھی ایک دم سے میرے ذہن میں دماغہ سا ہوا ابش میں نے دل ہی دل میں کہا تھا دفتا ہی اس خاتون نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹی میں آ گیا وہ وہی تھی ابش میرے دوست میرے سہلی میرے بچین کی افلوتی وجہ مہرہ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا وہ چھلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی وہ بھی مجھے بڑی حسرت بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں وہی کچھ بیان کر رہی تھی جو اس آخری دن کر نہیں پائی تھی کیسے ہو الف اس کے آواز ایک لمبیہ عرصے بعد سننے ہی دل کو سکون مل گیا تھا میں نے ایک پل کے لئے سکون سے آنکھیں بند کے لئے اور اس کے کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کرنے لگا میں ٹھیک ہوں تم سناو میں بھی ٹھیک ہوں یہاں کیسے آنا ہوا پس ایک کام کے سلسلے میں اپنے مادری علمی شہر آنا پڑا پس واپس جانی ہی والدہ کہ تم نظر آ گئی شادی کر لی اس نے اچانک سی سوال کیا میں نے دل پہ پتہ رکھتے ہوئی سر کو از بات میں ہلا کر جواب دیا ایک دم سے اس کے چہرے پر کسی جاڑی کی شام جیسا منظر بن گیا جیسے منظر آخری ملاقات کے موقع پر بنا تھا کتنی بچی پیدا کر لی اس نے خود کو نورمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی ہلکی سے مسکر آ کر پوچھا ایک بیٹا اور ایک بیٹی میں نے مختصر جواب دیا کیا نام ہے تمہارے بچوں کا نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی ساہ کر رہی تھی بیٹی کا نام آیان علی ہے بیٹی کا نام بتاتے ہوئی شرم آتی ہے اس نے ہنستے ہوئی کہا تا ابش ہاں بولو سن رہی ہوں اس نے سمجھا تا کہ میں اس سے مخاطب ہوں میری بیٹی کا نام آبش ہے میں نے گہری نظروں سے آبش کو دیکھا جس کی ہسی ایک دم سے رک گئی تھی اور وہ بہت زیادہ حیرت اور سنجیدگی میں مبتلا ہو گئی تھی وہ کچھ نہیں بھولی صرف مجھے پیار بری نظروں سے دیکھتی رہی چلو آؤ میں تمہیں ایک جگر پر لے کر چلتی ہوں اس نے میرا ہاتھ تامنا چاہا مگر پھر ایک پل میں رک گئی میرے طرح اپنے بڑھتی ہاتھوں کو اس نے پیچھ ہٹا لیا وہ مجھے تانگے پر بیٹھا کر ایک یادی بری جگہ پر لی آئی میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی بدل گئی تھی کار میں بیٹنی والی لڑکی تانگے پر کیسی سکون سے بیٹی تھی وہ مجھے چاچی گامی کی ٹھیری پر لے کیا چاچی گامی بھی بڑھا ہو چکا تھا آبش کو دیکھ کر چاچی گامی نے اسی جلدی میں سوال کیا آبش پتر آج خیرتی صحیح دیر کیوں کر دی چاچی گامی کی سوال سے مجھے انداز ہے کہ آبش وہاں روز ہی آتی ہے تب ہی تو چاچا گامی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا بس چاچا بازار گئی تھی اتی دیر ہو گئی میں حیرت سے آنکہ پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو پنجابی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اور اسی پنجابی سے چڑھتی مگر آج وہ بہت اچھی پنجابی بول رہی تھی پھر آبش نے اپنے پر سے چار آنے نکال کر چاچی کو دی چاچی نے ایسے دو کوئی والی کلفی دی اور بولی پتر کی دیتے دو نال کلفیا کالیا کر بس ایک ہی کھان دیئے دو جن بھی بس تک تیرین دیئے چاچی کی بات نے میرے دل پر ضرب سے لگائی تھی وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی چاچی کو بہت پسندتی اس لئے وہ اس دور جب دس روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی وہ چار آنے میں دو کلفیاں ایسے دیتی تھی جانے اپنے چاچی سے اس چار آنے کے بارے میں کیا بتا رہا تھا اپنے ایک کلفی خود لی لیا اور دوسری کلفی میرے طرح بڑھا دی میں نے اپنے کو دیکھا جو بڑے جاوہ اس سے کلفی کاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی اس دن اس نے ساری کلفی بغیر ناکہ اور مو گندہ کی کھائی تھی جبکہ اس سے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں پگڑی کلفی پگل کر میرے ہاتھوں کو گندہ کر گئی تھی میں نے دیکھا کہ اس کے کلائی میں میری دی ہوئی چھین ویسی کے ویسی باندھی ہوئی تھی تمہاری بچوں کا کیا نام ہے میں نے پوچھا میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا اس نے میرے طرف ذرا ٹہر کر دیکھا پھر میرے چہرے پر نظر لگا کر بولی بچوں کی نام تب رکھی جاتے ہیں جب بچے ہوں اور بچے تب ہوتے ہیں جب شادی ہوں ہاں اگر میں شادی کرتی اور میرے بچے ہوتی تو میں اپنی بیٹے کا نام الف رکھتی اس نے خود پر نچھانے کیسے زبط کر رکھا تھا جب کہ میرا زبط جواب دیتا جا رہا تھا پھر میں اسے کوئی اور سوال نہ کر سکا کیونکہ اس کا ہر جواب مجھے زندہ درگو کر دیتا میں نے اپنی انگلے سے اس کی دی ہوئی انگوٹے اتار کر اس کی انگلے میں پہنا دی اور بغیر کہیں وہاں سے اپنے دیس لوٹ آیا نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے روکا تھا ریل کے ڈبے میں بیٹے ہوئی سارے رستے میرے آنکوں سے آنسو بہتے رہے سالوں گزر گئے میرے انگلے پہ اس کی انگوٹی سے بننی والے نشان آج بھی موجود ہے اس نشان والے جگہ کو دیرے کے شکل میں سوئی سی کرشتہ رہتا ہوں جس سے وہ زخم بن جاتا ہے اور وہ زخم مجھے ابشکی یاد دلاتا ہے آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی ہے میرے انگلی پر وہ نشان آج بھی باقی ہے اس دن کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملا نہ ہی اس شہر پر کبھی پھر کبھی لوٹ کر گیا مگر وہ کوئے والے کلفی کا سواد آج بھی میرے زبان پر محسوس ہوتا ہے اور اس کے حسی آج بھی اپنی قریب محسوس ہوتی ہے میں رہوں یا نہ رہوں تو مجھ میں کہی باقی رہنا مجھے نین آئی جو آخری تم خوابوں میں آتے رہنا بس اتنا ہے تم سے کہنا تو دوست امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی اور ایسے اچھی اور سبقہ موسکانی کے لئے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ابھی بھائی کو دیجئے اجازہ انشاءاللہ ملتے ایک اور اچھی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنے بہت سارا خیال اللہ نیکی بان